اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں میٹ کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کے لگے فضل اگرم سے میں بھی برکول ٹھیک تھاگ ہوں میں دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں لطالہ دے ساری خوشیاں دے کامجابیان دے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز اور آج کرنا میری ویڈیو نا ٹائم پہ نہیں آرہی کیونکہ شہویز کی نا تبیر بہت ہی زیادہ فراب ہے دو تین ہفتے ہو گئے اس کو بخار ہے بہت تیز اور میڈیسن وغ ہوا نہیں جانا ہے اسی وجہ سے میری ویڈیو نا ٹائم پہ ٹائم نہیں آرہی یہ دیکھیں جی میٹھو نا میٹھو کو امی نے اٹھایا ہویا ہے کیونکہ ایک اٹھائی تو دوسرا کام کرتا ہے کیونکہ بخار بہت تیز ہے تو آنکھیں نا سوج گئی ہیں رات کی نا بہت تیز بخار ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہے میٹھو ادھر دیکھو میٹھو یہ کیا ہے بہت تیز بخار ہے چلو جو اندر چلے جو ہوا تھنڈی چاہ رہی ابھی یہ دیکھیں جی تھنڈی اسی ہوا چاہ رہی ہے اور تیورے سے آنا آج کپڑے بھی دھوئے ہیں ہمینے دھوئے ہیں اور آج جو ہے نا بہت تیز تھنڈی سی ہوا چاہ رہی ہے تیز توہیں فیلال صبح سے نا تیز چاہ رہی تھی لیکن اب جو ہے نا نار مل سی ہے تو جی ہنڈی میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے پیاز ڈال کر جو ہے نا ابھی اس کو بھونیں گے ابھی تمام مسالے ڈالیں ہلکا بڑا ہو جائے اس میں مسالے ڈال دیں گے ہم تو جی اس میں میں مسالے ڈال دی ہیں اور اس کو نا اچھے سے بھون بھونٹے ہیں تھوڑا سو میں نے پانی ڈالیا ہے تاکہ میں سالہ نجلے اور ادھر جو ہے نا میں نے پالک کو اچھے سے دھوک رکھ لیا ہے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے طریقے سے جو ہے نا میں نمک ڈال کر جو ہے نا اسے سے جو ہے نا ملتی تھی اس کو پالک کو تو آج میں نے ویسے دھوک رکھ لیا ہے میں نے کہا آج اس طریقے سے بنا کر دیکھتے ہیں وہ بھی طریقہ اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے میں نے کہا وہ تو کئی بار کر کے دیکھ لیا ہے آج نا یہ نیو طریقہ پناتی ہیں ویسے میں نے ایسے تو کبھی نہیں بنایا تو ایسے ہی ڈال کر جائے نا یہ پانی چھوڑ دیں گے پھر اس میں تو ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی بھوگیرہ اس کا جو ہے نا ٹھیک طریقے سے نکل جاتا ہے جو ہے نا مہنت نہیں کرنی پڑتی تو خیر آج ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اور دھونے کا طریقہ تو سب کو پتا ہے کہ سب ٹب میں جہاں ساپ بالٹی میں لیں اور اس میں پانی ڈالیں دو تین مرتبہ گزاریں اس کو پانی اور اوپر سے اٹھا لیں کسی ایسے چھنی میں ڈالیں اور اچھے سے پالک ساف ہو جاتی ہے مٹی جو ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے بالٹی بغیر میں تو ابھی ہم مسالے کو اچھے سے بون لیتے ہیں تو یہ کیا کھا رہی ہے زویا دیکھیں یہ کیسے طریقہ ہے زویا کلیٹ کر جو ہے نا چیپ سے کھا رہی ہے تو جی ہمارے مسالے اچھے سے بون چکے تھے اور اس میں جو ہے نا میں نے آلو ڈال کر جو ہے نا اس کی بنائی کر رہی ہے ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں آلو کی بنائی کرتے ہوئے اور شہویز بھی میرے پاس آ گیا ہے اس میں میں نا ابھی یہ پالک ڈالوں گی مکھیوں تو آج کل گرمیوں کے وجہ گرمیاں سٹارٹ ہونے ہی والی ہیں مکھیاں وہاں زیادہ ہو گئی ہیں اور شہویز کو امی نے چھوڑ دیا ہے اور شہویز میں اپرین کو کہ何 میں یہ کہہ رہا ہے ہممممؑ отв�ết شہایز آ کے پیچھے بتا رہتا ہے ابھی میں اس کو بنائی اچھے سے لیں لے نہ ہو جل جائے میرا تو تو پانچ مختی میں بلیں دیا تھا اور تو میں میں اس میں میں نے پالک ڈال دیا تو پالک کو میں نے ڈال کیا۔ یہ croc satisfying جو ہے نا میٹھو کے پاپ آئے ہیں تو شاہویز کو چیک اپ کروانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں تو ابھی پکنے کے لئے تھوڑی دیر کے بعد ہم تین چار منٹ کے بعد دیکھیں گے اور اس کو ہلائیں گے چمچ کے ساتھ تو جناب ابھی نیچے بیٹھ کی ہے ابھی اس کو چمچ سے ہلا لیتی ہیں یہ دیکھیں جی کیونکہ اگر میں اس وقت ہلاتی ہوں تو ساری کناروں سے باہر گرنی تھی اس وجہ سے میں نے چمچ سے ہلایا نہیں تو ابھی جے نیچے بیٹھ کے اس کو چمچ سے ہلا لیتی ہیں بسم اللہ یہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دی ہے اس میں پانی ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ڈالنے چاہیے تو تھوڑا سا ڈال لیں کیونکہ علو ہے علو بھی کچھ رہے تو مزہ نہیں آتا تو تھوڑا سا میں ویسے پانی ڈال لوں گی اس میں اچھا میں نے اس کو ہلایا ہے اور آگ میں میں نے اس کو جب پالک ڈالی تھی نا تو یہ نہیں کہ آگ میں نے بہت تیز کر دیا بلکل سلو کر دی تھی تاکہ یہ ہی ہے کہ ہم نے نیچے تھوڑا سا بیٹھ جائے تو بھاپ کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ کے اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے تو اگر ہم پہلے ہلا لیتے چمس سے وہ ادھر ادھر گرنی تھی تو میں نے اس وجہ سے چمس سے نہیں لایا تھا ابھی جو ہے نا پانی چھوڑ دیا ہے پانی ویسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہلکی آج پر میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال میں اس میں پانی نہیں ڈال رہی تو اسی وجہ اسی طریقے سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں خود با خود پک جائے گی ابھی اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے پانی پہلے سے کافی زیادہ چھوڑ دیا ہے تو اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور آلو کو تو ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا پالا کی ڈالی تو اس نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں آج میں نے درمیانی سے رکھیا ہے مطلب کہ اتنی تیز بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی ہلکی ہے نارمل ہے تو اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے آج درمیان میں چیک کر لیا کرے کہ جو ہے نا سبزی نیچے تو نہیں لگ رہی تو میں نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تھا تو تھوڑی سی نیچے لگ رہی تھی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اس میں اور ابھی جو ہے نا پھر اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں آج میں نے ہلکی اکھی ہے درمیان میں دیکھتی رہوں گی تاکہ جل نہ جائے میٹھ کا ہوا میٹھ دائی لینے جائے میٹھ ڈرڈا نہیں جان دیا ان پتہ ٹکا لگنا سبزی ہماری بن رہی ہے اور ادھر میں پتے ڈالنے کے لیے گائیں کو جا رہی تھی تو میں نے دیکھا ادھر کہ بیر تو میں نے کبھی دیکھے نہیں آج ہی دیکھ رہی ہوں پک چکے اور کوئی کھا بھی گیا ہے چیڑیاں کو گیرا نکھائے ہوں گے ابھی گائیں کے طرف جاتے ہیں اور اس کو ڈال کر آتی ہیں یہ پتے ہو دیکھو گائیں کو پتہ چل گیا ہے اور موسم ہتنا پیارا ہے نا کیونکہ اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے نارمل سا ہے موسم گائیں ہماری مارتی ہے اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمار نہ دے ہنڈ دیکھ کر آئی ہوں تو پکنے ہی والی ہے میں نے سوچا کہ چلو گارڈر میں جاتے ہیں اور دھنیا لے کر آتی ہیں آپ کو تو بتا ہے ہمارے گارڈر میں دھنیا ہم نے گایا ہوا ہے ادھر سے موطرنا بھی مشکل دیکھے جی ماشاءاللہ سے دھنیا ویسے کافی ہو گیا ہمارا نا ادھر گارڈر میں یہ کیاری میں یہ کیاری ہے ایک یہ ہے اس میں تھوڑا سا ہے اور یہ والی کیاری ہے ماشاءاللہ سے کافی دھنیا ہو گیا ہے پہلے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ہلکا پھلکا سا ہوگا ہوا تھا گزارا مزا رہی تھا تو اب تو ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے جیسے مرضی ڈالیں جو بھی مرضی لے جائے تو جی سبزی ہماری بن چکی ہے اور گھی میں نے نا تھوڑا سا زیادہ ڈالے کیونکہ پالک میں نا اگر تھوڑا سا گھی نہ ہوتا نا میرے حضبن کہتے ہیں جو بھی مطلب کہ سبزی بغیرہ اگر یہ سوکی سبزی دھنیا دو کر لائے ہوئے تھے کٹ کر رکھا ہوا تھا وہ تو اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کا سالن ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ سے کیسا بننا ہے اور میرا خانہ آپ کو کیسا لگتا ہے میں جو بھی سبزی بناتی ہوں آپ کو کیسے لگتے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے جناب سبزی ہماری کیسی بنی ہے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور ابھی جوہنا میرے برطن دونے والی ہے سبزی تو ہم نے بنا برطن دونے والی ہے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور شاہویز کو جیک اپ کروانے کے لئے لے کر گئے ہوئے ہیں میرے ہزبرٹ اور ابھی وہ آنے والا ہوگا تو میں بھی اپنا کام مکمل کر لیوں تب تک تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگیا ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے دعا میں ہمیں کی یاد رکھنا ہے لا بیس ٹھیک کیر بائی بائی